سلام علیکم ویلکم بیک ایسے ویویو 3.0 تو کیسے ہیں آپ سب امیدہ سب کھیڑی ایسے ہوں گے آج آپ کے لئے بہترین قسم کا تحفہ مطلب کے کلام لے کے ہوں جسے علی زفر نے ادا کیا اور علی زفر کا آپ کو تو جانتے ہوں گے کہ وہ اس کے واضح میں ایسا سرورہ کر سننے کے بعد اور اس کے بعد اب انہوں نے کل ایک نات پیش کی ہے جس کو میں سننا چاہتا تھا لیکن میرا تھا کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے لائف سنو اور لائف ریاکشن دوں اسی طرح وقت کو ضائع کیے بگر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تاہاں کہ آپ کو اس کے بارے میں بتائیں اور آپ کو بھی وہ سنایا جا سکے کہ وہ کیسا ہے اور کیسا پاکستان میں کیوں نمبر ویڈریننگ میں چالا اس کی وجہ آپ کو اس ویڈیو کو مل جائے گی اور آپ دیکھنے کے بعد ساری باتیں تو یہاں کریں گے نہیں شروع کرتے ہیں باتیں تو یہاں کریں گے نہیں شروع کریں گے باتیں تو یہاں کریں گے باتیں تو یہاں کریں گے موسیقا 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 تو کیسا لگا آپ کو کلام بہترین مزا آیا کہ نہیں آیا اسی طرح میں نے بھی جب سنایا مجھے بھی بڑا مزا آیا اور مجھے امید ہے کہ جس طرح میں نے ویڈیو بھی انجوائے کیا اور آپ نے وہاں کیمرے کے پیچھے بیٹھ کے انجوائے کیا کیونکہ اللہ زفر کی آواز بھی وہ پیسے بھی بہترین اور علی زفر نے جو کلام پیش کیا یہ تھا سابڑی بردرز کا امجد سابڑی کے والد کا اور اس کے چچا جان کا انہوں نے یہ کلام پیش کیا تھا اور اس کے بعد کافی سالوں کے بعد پیش کیا تو علی زفر نے پیش کیا علی زفر نے ان کی یادوں کو بھی تعلق کر دیا اور علی زفر نے جو آیات ادا کیا وہ اس میں ہمیں بیپ قسم کی فیلنگ آئی ہے جو پورے الفاظوں کو جو سمجھنے کی کوشش کریں گے یا ان کے لیے بہتری ہیں جو ان الفاظوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے ان کا تو دل اور پتہ نہیں وہ کہاں سے کہاں چلے جائیں گے تو اسی طرح مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ علی زفر کا کلام کیسا لگا اور مجھے تو یہ بہترین قسم کا لگا اور میں نے آپ محسوس کیا ہی ہوگا کہ مجھے کس طرح کا لگا اسی طرح مجھے اجازت دیں میں ملوں گا نیکسٹ مووی کے ریوی ہوئے نیکسٹ سیزن کے ریوی ہوئے اور نیکسٹ کوئی آپ کو اس جیسی ریاکشن ویڈیو لے کے آنگا جو آپ کو دیکھنے کا مزہ آئے گا اور انٹرس پیدا ہوگا آپ کو اجازت میں ملے ملوں گا نیکسٹ اور جانے جانے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور دوستوں میں شیئر کرنا ہوں موسیقی موسیقی